جی میں اس وقت موجود ہوں لندن کے اس بازار میں جہاں سے دو دن سے پروپیگنڈا جاری ہے کہ یہ وہ بریٹیش ہارٹ فاؤنڈیشن کہ یہاں محمد نوازشریف کے علاج کے لیے کوئی تضحیق آمیز پوسٹر آویزان کیے گئے ہیں جس میں زکاة جیسی اسلامی شاعر کا ذکر کیا گیا ہے جس میں زکاة جو اسلام کا بنیادی رکن ہے اس کی تضحیق کی گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اس نام نے ہاتھ بکاؤ میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو جیسے انہوں نے پاکستان میں پنامہ اور دوسرے جالی کیسز کی شکل میں میاں نوازشریف کو جھوٹی سزائیں دلوائی تو کیوں نہ آج اس کا صدباب کیا جائے تو آئیے آپ کو اس دکان میں لیے چلتے ہیں جس نے یہ پوسٹر لگایا اس بازار میں دو سو دکانیں ہیں لیکن کسی بھی دکان پر کوئی بھی پوسٹر نہیں ہے سوائے اس ایک ہے اور ہمیں دیکھ کے انہوں نے وہ شاید مجھے پہچان لیا تو پوسٹر ہٹایا ہے ابھی اس دکان کے اندر چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا بجائے اسلام علیکم جی آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ لوگ یہاں وہ زکاعت شکاعت اکٹی کر رہے ہیں میاں نوازشریف کی صحت کے والے سے پوسٹر لگایا تھا کس نے مزاکیا تو موی تو یہاں اس جگہ لگاو تھا جہاں آپ کا یہ سیف سیلر کا پولیس کا لگاو ہے آپ کو بتا ہے یہ کریمینل فینس ہے ہراسمنٹ ہے کسی کا نام ڈیٹن بیوز یوز کرنا ایک ایکویلیٹی ایکٹ 2010 یوک پتا ہے آپ کو لیکن ہمیں پتا لگا نہیں نا کسے لگایا یہ آپ کو کیسے نہیں پتا چلا آپ کی شاپ پہ لگاو تھا بھائی وہ ہم نہیں تھے نا بھائی دیکھیں بات سنیں آپ یہاں پہ جوب مزلوری کرتے ہیں جوب کرتے ہیں ایسا مزل تاؤں ٹھیک ہے لیکن بھائی ہم نے تو بٹھائی بانٹی ابھی ہے میں نے تو نوازشریف کی کھانے کے پتی میں اچھا مٹھائی بانٹی آپ نے تو پھر آپ کی دکا آپ نے مٹھائی بانٹی اور وہ کس نے لگا دیا نہیں ہم نے دیکھا نا دیکھیں آپ کی شاپ کے اندر کوئی جرم کرے گا اور آپ کو بتا نہیں چلے گا اچھا وہ پھڑا کس نے پھر وہ کہتے ہیں پورے بزار میں لگا دیکھائیں یہ کرمینال فینس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں 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 اب چھا مٹھائی بانٹی آپ نے ہاں مٹھائی بانٹی آپ نے بین آشتی اچھا اچھا ہاں نہیں کھاتا ہوں کھاتا ہوں مانین کھاتا اچھا یہ نماز شریف صاحب کی اس میں